دنیا کی سب سے مشہور فاس فوڈ چین کی ایف سی کے لوگوں میں دکھنے والے ان انکل کا نام کرنل ہارلینڈ سینڈرز ہے اپنی پوری زندگی انہوں نے مزدوری کر کے گزاری لیکن پورے 65 سالوں کے بعد آخر ایسا کیا ہوا جس نے ان کی قسمت ہی بدل ڈالی کامیابی کے اس سفر میں انہوں نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا اور آخر میں ان کی اپنی ہی کمپنی کی ایف سی کارپوریشن نے ان پر پورٹ کیس کیوں کیا تھا زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدین ناظرین ہارلینڈ سینڈرز 9 سپٹیمبر 1890 کو انڈیانا کے شہر ہینری ویل کے قریب ایک چھوٹے سے فارم پر پیدا ہوئے ان کی زندگی کی سب سے پہلی مشکل ان کو صرف چھ سال کی ایج میں ہی فیس کرنا پڑتا اور وہ مشکل تھی ان کے والد کا انتقال کیونکہ یہ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور ان کی ماں کو پیسے کمانے کے لیے سارا دن گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا اسی وجہ سے ہارلینڈ پر اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے چھوٹے بھائیوں کو پالنے کی ذمہ داری آ چکی تھی اور صرف سات سال کی عمر میں ہی یہ بریڈ اور ویجیٹیبلز پکانے کے ماسٹر ہو چکے تھے لیکن جب ان کی ماں کی سیلری سے گزارا بہت مشکل ہو گیا تو ہارلینڈ نے دس سال کی عمر میں ایک فارم پر جانوروں کو چارہ ڈالنے کی جوب شروع کر دی ہارلینڈ کی یہ اپنی زندگی کی پہلی جوب تھی اور اتنی کم عمر کی وجہ سے اس کا دل کام پر نہیں لگتا تھا اسی وجہ سے اس کو اس نوکری سے نکال دیا گیا جب ہارلینڈ بارہ سال کا ہوا تو اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی اور یہاں سے آغاز ہوا ایک اور مشکل کا ہارلینڈ کے اسٹیپ فادر کو بچوں کا ان کے ساتھ رہنا بلکل بھی پسند نہیں تھا جس کی وجہ سے آئے دن گھر میں جھگڑے ہوتے رہتے آخر وہ دن آ ہی گیا جب ہارلینڈ کو اپنی ماں سے دور کر دیا گیا وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ایک رشتے دار کے پاس رہنے لگا ہارلینڈ نے اپنے بھائیوں کو پالنے کے لیے ایک بار پھر سے فارم پر نوکری شروع کر دی صبح چھے بجے وہ فارم پر جانوروں کو چارہ ڈالتا اس کے بعد تیار ہو کر اسکول جاتا اور شام کے وقت مکعی چھیلنے کی جوب کرتا تھا اس وقت ہارلینڈ صرف تیرہ سالوں کا ہی تھا جب وہ انتہائی ٹائٹ شیڈیول میں اتنے سارے کام اکیلا کرتا تھا لیکن اسی دوران ہارلینڈ پر ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا جی ہاں کیونکہ وہ صحیح سے پڑھائی نہیں کر پا رہا تھا اسی وجہ سے اس کو اسکول سے نکال دیا گیا ایک انٹرویو میں کرنل ہارلینڈ نے بتایا تھا کہ اصل میں ان کو الگیبرا سمجھ نہیں آتی تھی اگلے دو سالوں تک ہارلینڈ نے فارم پر نوکری جاری رکھی لیکن کیونکہ اب خرچے پورے کرنا بہت مشکل ہو چکا تھا اسی وجہ سے ہارلینڈ نے یو ایس آرمی میں جانا چاہا اس وقت اس کی عمر صرف سولہ سال تھی جبکہ آرمی میں جانے کے لیے زیادہ ایج ہونا ضروری تھی ہارلینڈ نے کاغذوں میں جھوٹی ایج دکھائی اور آرمی میں سولجر بھرتی ہو گیا آخرکار کئی سالوں کے بعد اس کو ابھی سکون ملا ہی تھا کہ ایک اور مسئبت آہ کھڑی ہوئی آرمی میں رہنے کے ایک ہی سال کے بعد جب ان کو اس کی اصلی ایج کا پتہ چلا تو اس کو آرمی سے بھی نکال دیا گیا آرمی سے نکلنے کے بعد ہارلینڈ سترہ سالوں کا تھا اور آگے کے پورے تئیس سالوں تک ہارلینڈ کی زندگی میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آئے اسی پیریڈ کے دوران اس کی شادی بھی ہوئی اور اسی پیریڈ میں کوئی جوب ایسی نہیں تھی جو ہارلینڈ نے چھوڑی ہو کبھی اس کو سٹریٹ کار کنڈکٹر کے روپ میں دیکھا جاتا تو کبھی اس کو ریل روڈ فائرمن کی نوکری کرنی پڑتی انشورنس سیلزمن، لائر، سٹیم بوٹ آپریٹر اور حتیٰ کے اس نے ٹائر پیچنے کا کام بھی کیا کہیں وہ خود جوب چھوڑ دیتا تو کہیں سے اس کو نکال دیا جاتا تھا آخر کار ایک دن اس کی وائف جوزفین بھی اس کو اکیلا چھوڑ گئی کیونکہ اب وہ بھی ہارلینڈ کے کیریئر سے تنگ آ چکی تھی 34 ایئرز کی ایج یعنی 1924 میں ہارلینڈ کی ملاقات کینٹکی آئل کمپنی کے جنرل منیجر سے ہوئی اس نے ہارلینڈ کو ایک گیس اسٹیشن چلانے کی آفر دی اپنے حالات کی وجہ سے ہارلینڈ نے یہ آفر فوراں قبول کر لی شروع کے دنوں میں گیس اسٹیشن کی سیل بہت ڈاؤن ہوا کرتی تھی لیکن پھر ہارلینڈ نے وہاں آنے والے کسٹمرز کی خوب آؤ بھگت شروع کر دی کسٹمرز کی اس ایکسٹرا کیر کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے گیس اسٹیشن کی سیل 3 ٹائمز بڑھ گئی اور ایک بار پھر سے ہارلینڈ کو اپنی زندگی میں خوشیاں دکھنا شروع ہو گئی خوشیوں کے دن ابھی شروع ہی ہوئے تھے کہ ایک بار پھر سے قسمت نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا جی ہاں امریکہ سمیت پوری دنیا کو ایکنومک ڈپریشن نے گھیر لیا جس کی وجہ سے ہارلینڈ کے گیس اسٹیشن کی سیل اتنی زیادہ کم ہو گئی کہ اس کو گزارا کرنا مشکل ہو گیا کینٹکی آئل کمپنی نے ہارلینڈ سے گیس اسٹیشن واپس لے لیا اور یوں ایک بار پھر سے ہارلینڈ اپنی جوب سے ہاتھ دھو بیٹھا اب ہارلینڈ فورٹی ائرز کے ہو چکے تھے جب ایک بار پھر سے ان کو جوب لیس کر دیا گیا تھا نائنٹین تھرٹی میں شیل آئل کمپنی نے ہارلینڈ کا ایکسپیرینس دیکھا تو اس کو ایک بار پھر سے گیس اسٹیشن چلانے کی آفر دی یہ آفر ملتے ہی ہارلینڈ کو ایک بار پھر سے ڈوپتی ہوئی امیدوں کو بچانے کا موقع منا اسی وجہ سے انہوں نے فوراں یہ آفر قبول کر دی گیس اسٹیشن کا چار سنبھالتے ہی ہارلینڈ نے سیلز بڑھانے کے لیے دوبارہ کسٹمر کیر شروع کر دی کیونکہ یہ اسٹیشن ایک ہائیوے پر موجود تھا اسی وجہ سے وہاں آنے والے مسافروں کو ہارلینڈ پرائیوٹ طور پر مختلف چیزیں پکا کر کھلاتا تھا اس وقت اس نے اپنے روم میں صرف ایک ڈائننگ ٹیبل رکھی تھی جس پر چھے لوگ بیٹھ کر کھا سکتے تھے پہلے تو کسٹمرز اس کی بنی ہوئی ہارٹ کوکیز کنٹری ہیم اور اسٹرنگ بینز بہت پسند کرتے تھے لیکن بعد میں اس کے منیو میں فرائیڈ چکن بھی ایڈ ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے اس کی فرائیڈ چکن اتنی فیمس ہو گئی کہ اب اس نے گیس اسٹیشن کے ساتھ ہی ایک پورا ریسٹران کھول لیا جس میں ون فورٹی ٹو لوگوں کے کھانے کی جگہ موجود تھی اور اس ریسٹرانٹ کو ہارلینڈ سینڈرز کوٹ اینڈ کیفے کا نام دیا گیا جہاں پہلے کسٹمرز صرف وہاں سے گزرتے وقت کھانا کھاتے تھے وہیں اب دور دور سے لوگ سینڈرز کیفے کا رکھ کرنے لگے لیکن اسی دوران ہارلینڈ کو ایک اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ پہلے فرائیڈ چکن کو بنانے میں تیس منٹ لگتے تھے جس کی وجہ سے کسٹمرز کو بہت ویٹ کرنا پڑتا تھا اس مسئلے کی وجہ سے ہارلینڈ کے ریسٹرانٹ کا ایمیج خراب ہو رہا تھا لیکن اس مسئلے سے نبٹنے کے لیے ہارلینڈ نے ایک نئی ٹرک آزمائی اور چکن کو پین میں فرائے کرنے کے بجائے پریشر ککر میں فرائے کیا حیرت انگیز دور پہ یہ ٹرک کام کر گئی اور تیس منٹ میں پکنے والی چکن صرف آٹھ منٹوں میں ہی تیار ہو جاتی تھی ہارلینڈ اپنے ریسٹرانٹ سے خاصا خوش تھا اور دن پہ دن اپنی فرائے چکن کی ریسپی کو ایمپروف کرتا رہا لیکن اچانک ایک اور مسئلے نے جنم لیا 1939 میں ورلڈ وار ٹو شروع ہو گئے اور ایک بار پھر سے امریکہ ایک نومک رائیسس میں لپٹ گئے اس کرائیسس کی وجہ سے ہارلینڈ کے ریسٹرانٹ پر کسٹمرز کا رش بہت کم ہو گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ اب ہارلینڈ کو گزارا کرنا مشکل ہو گیا اسی وجہ سے 1942 میں جب ہارلینڈ 52 ایئرز کے تھے تب انہوں نے ہارلینڈ سینڈرز کیفے کو تالہ لگا لیا 1945 میں جب ورلڈ وار ٹو ختم ہوئی تو ہارلینڈ نے ایک بار پھر سے ریسٹرانٹ کھولنے کا ارادہ کیا کیونکہ اب وہ اتنا کام اکیلے نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی ان کے پاس ریسٹرانٹ کھولنے کے پیسے تھے اسی وجہ سے ہارلینڈ نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کینٹکی کے شہر جارج ٹاؤن کے ہائیوے پر ایک بار پھر سے ریسٹرانٹ کھولا ہارلینڈ نے اس ریسٹرانٹ سے اتنی زیادہ ترقی کر لی کہ 1949 میں کینٹکی کے گورنر نے ان کو کرنل کے اعزاز سے نمازا اور یہی وہ دن تھا جس کے بعد ہارلینڈ کو کرنل ہارلینڈ سینڈرز کہا جانے لگا جس دوست کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ ریسٹرانٹ کھولا تھا اس کے ساتھ بات نہیں بنی تو کرنل ہارلینڈ نے اس کو پیسے دے کر پورا ریسٹرانٹ اپنے نام کر لیا دن گزرتے گئے اور کرنل ہارلینڈ کی فرائٹ چکن فیمس ہوتی چلی گئے ایک دن کرنل ہارلینڈ کو ایک ریال اسٹیٹ ایجنڈ کی کال آئی جس نے ان کو ریسٹرانٹ پیچنے کی بہت اچھی آفر دی وہ ایجنڈ کرنل ہارلینڈ کا ریسٹرانٹ ون لیک سکسٹی فور تھاؤزن ڈالرز میں خریدنا چاہتا تھا وہ ایجنڈ کئی مرتبہ یہی آفر دیتا رہا لیکن کرنل ہارلینڈ کسی بھی صورت نہ مارے اور یہیں ایک اور مسئبت نے جھنم لیا چھ مہینوں کے بعد گورنمنٹ نے ایک نیو ہائیوے پروجیکٹ لانچ کیا جس کی وجہ سے ساری ٹریفک یہاں سے بائی پاس ہو گئی اب کرنل ہارلینڈ کے ریسٹرانٹ کے سامنے سے نائنٹی پرسنٹ ٹریفک ختم ہو گئی اور ایسے ہی ان کی سیلز بھی نائنٹی پرسنٹ ٹوٹ گئی اب کرنل ہارلینڈ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا جو ایجنڈ ون لیک سکسٹی فور تھاؤزن ڈالرز کی آفر دے رہا تھا وہ اب اسی ہزار ڈالر میں بھی خریدنے کو رازی نہیں تھا آخر کار جیسے تیسے کر کے سیونٹی فائف تھاؤزن ڈالرز میں کرنل ہارلینڈ نے یہ ریسٹرانٹ بھی بیچ دیا اس وقت کرنل ہارلینڈ کی ایج سکسٹی فائف تھی اور ان کے پاس سوشل سیکیورٹی کے ایک سو پانچ ڈالر کے علاوہ کمانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں بچا تھا زندگی میں کئی بار ناکامیاں دیکھنے کے بعد سکسٹی فائف ایئرز کی ایج میں کرنل ہارلینڈ کو آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ اپنی فرائیڈ شکن ریسپی کو فرنچائز کیا جائے جس کے لیے انہوں نے اپنی ریسپی کو کینٹکی فرائیڈ شکن کے نام سے ریجسٹر کر آیا وہ اپنی دوسری بیوی کلوڈیا کے ساتھ مل کر اپنی کار میں ایک ککر اور چکن کے ساتھ امریکہ کے مختلف ریسٹرانٹ وزٹ کرتے وہاں ان کو اپنی چکن پکا کر کھلاتے اگر ریسٹرانٹ کے مالک کو ان کی چکن پسند آتی تو وہ ہاتھو ہاتھ ان سے رائیڈز خرید لیتا تھا ہر ایک چکن پر کرنل ہارلینڈ کو فور سینڈز دیے جاتے تھے کرنل ہارلینڈ اپنی گاڑی میں گھومتے گئے اور اپنی ریسپی کا نیٹورک بڑھاتے چلے گئے کرنل ہارلینڈ نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ کئی بار ان کو راتیں بھی اپنی گاڑی میں ہی گزارنی پڑتی تھی جہاں ان کی ریسپی صرف کینٹکی میں فیمس تھی وہیں اب پورے امریکہ میں کرنل ہارلینڈ سینڈرز کے نام کا چرچہ ہونے لگا آٹھ سالوں کے بعد جب کرنل ہارلینڈ سیونٹی تھری ائرز کے ہوئے تو وہ چھے سو سے بھی زیادہ ریسٹرانٹس کو اپنی چکن کی فرنچائز دے چکے تھے لیکن اب چونکہ کرنل ہارلینڈ کی ایج بہت زیادہ ہو چکی تھی اور وہ یہ سب کچھ مینج نہیں کر پا رہے تھے اسی وجہ سے نائنٹین سکسٹی فور میں کرنل ہارلینڈ نے کئی ایف سی کارپوریشن کینٹکی کے ایک بزنس مین کو سکسٹین پوائنٹ فائف ملینڈ ڈالر میں سیل کرتی جو تقریباً ایک ارب چوبیس کروڑ روپے بنتے ہیں لیکن اس ڈیل میں یہ تیپ آیا کہ کئی ایف سی کے لوگوں میں ہمیشہ کرنل ہارلینڈ سینڈرز کی تصویر ہی رہے گی اور کرنل ہارلینڈ ہی کئی ایف سی کی طرف سے ٹی وی انٹرویوز پہ جائیں گے یعنی کئی ایف سی چلائے گا کوئی اور لیکن اس کا فیس کرنل ہارلینڈ سینڈرز ہی رہے گا جس کے لیے کرنل ہارلینڈ کو کئی ایف سی کی طرف سے چھ ہزار دو سو پچاس ڈالرز کی سیلری پہ رکھا گیا ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جس کمپنی نے کئی ایف سی کو کرنل ہارلینڈ سے خریدا تھا بعد میں انہوں نے ریسپی کو چینج بھی کیا جس پر کرنل ہارلینڈ نے کمپنی کو کوٹ میں سو کر دیا تھا کرنل ہارلینڈ کا ماننا تھا کہ جو ریسپی میں نے بنائی ہی نہیں ہے اس پر میری فوٹو لگا کر کیوں بیچا جا رہا ہے اسی مسئلے کو لے کر کرنل ہارلینڈ نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کلوڈیا سینڈرز کے نام سے شیل بی ویل میں ایک ریسٹرانٹ کھولا جہاں پر اوریجنل کی ایف سی چکن کا منیو رکھا گیا لیکن یہ بات ان کی اپنی ہی بنائی ہوئی کمپنی کی ایف سی کارپوریشن کو بلکل بھی اچھی نہیں لگی اور انہوں نے کرنل ہارلینڈ سینڈرز کو کوٹ میں سو کر دیا کوٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ کرنل ہارلینڈ اس ریسٹرانٹ کو نہیں چلا سکتے اسی وجہ سے ان کو کلوڈیا سینڈرز کیفے بیچنا پڑ دیا لیکن آج بھی وہ ریسٹرانٹ کلوڈیا سینڈرز ڈینر ہاؤس کے نام سے موجود ہے اور یہ دنیا کا واحد نون کی ایف سی ریسٹرانٹ ہے جہاں پر کی ایف سی کی آتھرائز فرائیڈ چکن سیل ہوتی ہے نائنٹی ایئرز کی ایج میں کرنل ہارلینڈ سینڈرز کی مشکل ترین زندگی پر فل سٹاپ لگ گیا امید ہے زین ٹی وی کا یہ اپیسوڈ بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے